ملکم بیئر فرم ڈو بیک اور ایک دفعہ پھر ہمارا رابطہ ہو گیا مجی برمان شامی صاحب سے پہلے کٹ گیا تھا جی شامی صاحب السلام علیکم آپ سے وہ کال کٹ گی تھی آپ کی بات نہیں ختم ہوئی تھی مباشر صاحب ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہمارا مذہبی جگرہ ہے نا ان حضرات سے وہ تو جاری ہے اور جاری رہے گا یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے عقائد کو تسلیم کر لیں یا یہ ہماری بات تسلیم کر لیں صحیح بات اس جگرہ مذہبی کی ہم بات نہیں کر رہے ہم ان کے سیاسی اور بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا قائد اعظم کے جنازے کے حوالے سے منا یہ اہم سوال ہے اس کا جو جواب دیا ہے مرزا صاحب نے وہ خلاف واقعہ ہے کیونکہ جب دفعاللہ خاص صاحب سے پوچھا گیا بات میں کہ آپ نے یہ نماز جنازہ آزاد کیوں نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یہ ان کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں اور دیکھئے جس وقت لاکھوں افراد قائد اعظم کا جنازہ پڑھ رہے تھے یہ باہر نکل کے ایک پتھر پر بیٹھ گئے مگر اس وقت سوسائٹی کا تارلیس لیول ایسا تھا کہ ان سے کسی نے کچھ نہیں کہا ان پر حملہ نہیں کیا اس کے بعد بھی وہ وزیر رہے تو جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ تارلیس لیول جو ہے وہ اس کو اس سطح پر لانے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں موجود رہا ہے اور جو مرزا صاحب جب دعویٰ کیا انہوں نے مسیح مہود ہونے کا تو یہی اسی برنے سخیر میں وہ زندہ رہے ہیں اور اپنا تبلیغ کرتے رہے ہیں اور ایک بات میں آپ سے یہ اذکروں کہ جب یہ جھگڑا قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو مرزا ناصر احمد صاحب وہاں تشریف لائے تھے اور وہاں جرہ ہوئی تھی ارکان اسمبلی نے ان پر کی تھی اور مجھے متحدد ارکان اسمبلی نے یہ بتایا ہے ریکارڈ پر بھی یہ چیز موجود ہوگی کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ سے متفق نہیں ہیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا تھا کافر اس کے جواب میں پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو ہم بھی آپ کو کافر سمجھتے ہیں تو آئینی اور قانونی لڑائی سے قطع نظر جب آئین میں یہ بات لکھی نہیں گئی تھی اس وقت بھی عام مسلمانوں کے اور ان کے درمیان ایک خلیش تھی ٹھیک ہے شامیتہ بڑی یہ خلیش تو ہے جہاں ترسلوی صاحب کے سوال بہلے میں جو ختم نبوت کے بارے میں اختلاف ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں یہ مذہبی اختلاف سے درہا میں دور جانا چاہ رہا ہوں یہ سوال پھایا گیا ہے میں اس کا مختصر ترین جواب ارز کرتا ہوں ختم نبوت کے بارے میں ہم احمدی مسلمانوں کا اور ہمارے غیر احمدی مسلمانوں کا دراصل کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے ہم جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جس نے آنا ہے وہ آ چکا ہے یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہے وہ یہ بات بھی درست ہوگی کیونکہ یہ اخبارات میں چھپی تھی لیکن جو میں نے بیان کیا ہے کہ شہر پیسٹ اور اکتر کی جنگ میں ہم جنازے پڑھتے رہے ہیں اور غیر ممالک میں جہاں بھی کوئی غیر احمدی مسلمان فوت ہوتا ہے کس وقت بھی ہم جنازے پڑھتے ہیں میرے خیال میں ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ ہے جس کا مجیب ربان شامی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ قائد عظم کی گیار آگست والی تقریر پر آپ واپس سے لے جائیں تو یہ سارے حالات درست ہیں اس کے اوپر واپس سے لے جائیں گے باقی ایک بات یہ ہے کہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں درست ہے لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے استعمال کیا دیکھیں وہ جو بات رپورٹ کر رہے ہیں وہ میمبرز کی بات رپورٹ کر رہے ہیں جو ہیر سے ہے ورنہ ہمیں تو تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ غیر احمدی مسلمانوں کو مسلمان سمجھو ہم نے کمی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ بالکل غلط بات انہوں نے کہا ہے یعنی آپ کی نظر میں میں مسلمان آپ مسلمان ہیں اگر آج خودتالہ کی توحید پر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اباس عطر صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے ہم جو قوم ہیں نا مسلمان ہم لوگ سب کچھ ہمیں ٹالرٹ ہو سکتا ہے ناموس رسالت جو ہے نا وہ ہماری سب سے بڑی چیز ہے ناموس رسالت کا جہاں تک سوال ہے ہم اس کی صفحہ اول میں ہیں غیر بلکوں میں چلے مرسل صاحب کوئی ایسا حقام جو آپ لوگ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کی باردگاہیں زیادہ سیف ہو جائیں دیکھیں ہماری مسجدوں کا جو سوال ہے کس وقت بھی آپ نے سوال کیا تھا سیکیورٹی کا مارڈل ٹائن کی جو مسجد ہے بیت النور اس میں ہم نے دو دہشتگرد پکڑ کے ہم نے پکڑے ہیں پولیس نے نہیں پکڑے ہمارے آدمیوں نے پکڑے ہیں پولیس کے سپرکی ہیں یہ کس جگہ یہ پکڑے گئے ہیں اس طرح کسی حملے میں نہیں پکڑے گئے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھیں گیا اگر ہمارے ناظرین کیونکہ بہت ناظرین کیلئے ایک دھچکہ ہوگا آپ آئیں اور آپ نے باتیں کی ہیں اگر ہمیں سوالات آتے ہیں اور زیادہ سوالات آتے ہیں تو کیا آپ ان کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں آپ کو دوبارہ ہم زحمت دے سکتے ہیں جب بھی آپ کہیں میں آذر ہو جو آپ کا بہت شکریہ میں آپ سے اپنے تمام کلیگ کی جانب سے اظہارِ ہمدردی کا ناشاتھ ہوں جو ہوا اس کی شدید مضمت ہر سطح پہ ہوئی ہے لیکن بہرالے کے انسانی سطح پہ ہم میں آپ کا بھی اور آپ کی چینل کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے سے ظہارِ ہمدردی کی اور ہم قرآن کے حکم کو مضابق ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہم پہ احسان کرتا ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ